بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراچی میں نے تقریر نہیں کرنی صرف دو باتوں کا عمران خان کا شکریہ ادا کرنا ہے پہلی چیز کام تو ہم نے سارے پاکستان کے لیے کیا لیکن ماننا پڑے گا مجھے خاص دل سے جو کام کیا وہ کراچی کے لیے کیا اور جو مانگا کراچی کے لیے کبھی عمران خان سے نا نہیں سنا گرین لائن بنا لیے بنا لو سرکل اور ریلوے بنانی ہے بنا لو پانی کے لیے ترسا ہوا ہے کراچی چھپیس گروڑ گیلن پانی کا کیف اور منصوبہ بنانا ہے بنا لو فریڈ کوریڈور بنانا ہے بنا لو چھے سو پچیس عرب روپے کا تاریخ میں کبھی نہ ہونے والا پیکیج کراکی کو دینا ہے دے دو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو کسی ایک شہر کا نہیں ایک زبان بولنے والے کا نہیں ایک خطے کا نہیں ایک مذہب کا بھی نہیں ہر پاکستانی کا لیڈر ہے خان ہے کپتان ہے پاکستان کا کپتان ہے عمران خان ہے دوسری چیز جس کا میں خان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے بیٹے جو ہیں دونوں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے انگلینڈ اور انگلینڈ میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد ایک بھی دن نو انگلینڈ میں نہیں رکھے وہ اپنے وطن پاکستان واپس آگئے کیونکہ کیونکہ ان کو گھر میں یہ پتایا گیا بچپن سے کہ دنیا کا خوبصورت ترین ملک اور دنیا کی عظیم ترین قوم پاکستان ہے لیکن جو میں پچھلے ایک مہینے سے ملک کے اندر حالات دیکھ رہا تھا ملک میں سیاست دانوں کی منڈی لگی ہوئی پیسے کے اوپر ضمیر بکرے حرام کی دولت سے حکومتیں بدلی جا رہی اور سب سے زیادہ شرمندگی کی بات کہ سات سمندر پار سے ایک آواز اٹھتی ہے اور اس کی گونج ہمیں پاکستان میں سنائی دیتی ہے راتوں رات وفاداریاں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں اتحاد ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں ضمیر بکنے شروع ہو جاتے ہیں تو خان صاحب میں سوچ رہا تھا کہ میرے بچے کیا کہیں گے میرے بیٹے کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا سبق پڑھایا تھا کیا یہ پاکستان ہے جس کی بات کرتے تھے لیکن خان صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج ذاتی طور پر ایک باپ کے طور پر آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ نے صرف میرے بیٹوں کو نہیں آپ نے قوم کے بیٹے اور بیٹیوں کو دکھایا ہے کہ ایک خوددار لیڈر جب کھڑا ہوتا ہے تو کیسے قوم گھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس قوم میں دیکھا ہے کہ دو نظریوں کا ٹکرا ہو رہا ہے ایک نظریہ کہتا ہے ہم بھیکاری قوم ہیں دوسرا نظریہ کہتا ہے ہم آزاد ہیں ہم خوددار ہیں ہم مشکل برداشت کر لیں گے ہم غلامی برداشت نہیں کریں گے اس لیے ساتھ اللہ ایک نیا پاکستان بنے گا پاکستان ساتھ اللہ ایک نزیب ساتھ اللہ ایک نظریہ